مرزو کنڈکس کا پیشن ہوتا ہے اس میں پانچ سٹینڈے ہوتے ہیں جس میں سے دو ہنڈر پرسن پلے کے ہوتے ہیں اور تین پوائنٹ کے ہوتے ہیں یہ جو کھانے پینے کی بات ہے وہ صرف اور صرف بوائے کم ہومے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ روز ہم نے اپنی طرح علموں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اب ہم اپنے پارڈ ون کے سٹینڈنٹس کو ایسی ٹیکنیکس بتائیں گے جن کی بدولت وہ آسانی سے اپنا پارڈ ون کا امتحان پاس کر لیں گے چونکہ ہمیں بے شمار بچوں کے رابط فون مطلب آ رہے تھے وہ بہت ہی جارہ پریشان تھے کسی شورٹ پیریڈ ہے اپنی پریشنم سر کیسے کر سکتے ہیں اب کافی بچے ہمارے نورس لے چکے ہیں وہ بچے جو ہمارے نورس لے چکے ہیں ان کے لئے دیکھیں کتنا بینیفٹ ہوگا اب دیکھیں وہ پاس کیسے ہوتے ہیں ہمارے نورس میں چار پلے ہیں اور چاروں پلے میں صرف چار کوئشن ہیں اگر ہم نے اردو بھی لکھی ہوئی ہے اور انگریزی بھی لکھی ہوئی ہے اور وہ بارڈنگ ہماری انتہائی آسان ہے مطلب اس میں آپ نے اردو کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے کہانی کی اردو ہے جا جب آپ اردو کی کہانی کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر ریفرنس تو کنٹیکس کا جو کوئشن ہے وہ بھی ایزیلی آپ اٹیمٹ کر لیں گے اب ہمیں جو سٹوڈن کے کوئشن چاہ رہے تھے کہ سر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ریفرنس تو کنٹیکس میں ہم کیسے پہچان کریں گے کہ یہ پلے یہ جو لائنیں دی گئی ہیں یہ کس پلے سے ریلیٹڈ ہیں تو آج ہم وہی چیز ان کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے آج ہم جو ریفرنس تو کنٹیکس کے حوالے سے بتا رہے ہیں 2019 کے پیپر کے حوالے سے بتا رہے ہیں اگر آپ 2019 کا پیپر دیکھیں تو 2019 کے پیپر میں ریفرنس تو کنٹیکس جو پہلا پیشن ہے اس کو آپ دیکھیں جو ریفرنس تو کنٹیکس کا پیشن ہوتا ہے اس میں پانچ سٹینجے ہوتے ہیں جس میں سے دو ہنڈر پرسنل پلے کے ہوتے ہیں اور تین پوائنٹ کے ہوتے ہیں تو میں نے کہتا سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو شروع کی پوائنٹ ہیں اس میں بازگار تو وہ دو سٹینجے دے رہتا ہے بازگار تو صرف ایک دیتا ہے اور باقی وہ انڈ والے سے دیتا ہے اگر وہ انڈ والے سے دیتا ہے تو پھر جن شروڈر نے انڈ والی پوائنٹ تیار نہیں کی تو وہ تو پیشن کو لوس کر دیں گے اور پلے کو اس لیے وہ اگنور کر دیں گے کہ جی وہ ہمیں پلے کے بارے میں ہمیں کلیر نہیں ہو سکے گا کہ جو لائنیں آئی ہیں ہمیں پوری پوری ٹیکس نہیں پڑی تو ہم کیسے ججمنٹ کر سکیں گے تو ہم نے کہا تھا کہ جب آپ ہمارے پلے کے نوٹس پڑیں گے تو پھر دیکھیں ریفرنس دو کنٹیکس کتنا ہیزی ہوگا اگر آپ نے ہمارے پلے کے نوٹس چارہ پلے پڑ لی ہیں اڑزو پڑ لی ہے تو دیکھیں آپ کے لئے کتنا ہیزی ہوگا پہچان کرنا جو آپ کا پہلا کرسکن ہوگا اس میں کیا رکھا ہوتا ہے اس میں پانچ سٹینجوں میں سے صرف تین آپ نے کرنے ہیں دو جو ہوں گے وہ پلے کے ہوں گے اور تین ہوں گے آپ کے پوائنٹ سے ریلیٹر ہوں گے تو فرض کیا اگر آپ کو پوائنٹ کے سٹینجے کنفیوز کر رہے ہیں تو پلے جو ہنڈر پرسن سپورٹ کریں گے اس میں تو کوئی بھی کہیں بھی کنفیوز نہیں ہوگی اب دیکھیں پہچان کے ہواہے سے اب دیکھیں یہ جو اس دوزار اکیس کے انلیس کے پیپر میں دوزار انلیس کے پیپر میں یہ جو لائن چلی ہوئی ہے دین لیٹ می سے اگین ٹو ایکز ہیم اینڈ کافی یہ اس سٹینجے کی پہلی لائن چلی ہوئی ہے پلے کی پلے میں اب یہ پلے کی چلی ہوئی ہے اب آپ اگر چاروں پلے حدو میں اگر آپ نے پڑے ہوں گے تو مجھے بتائیں کوئی بھی ایسا پلے نہیں ہے جس میں یہ کھانے پینے کی بات ہوئی ہو کسی میں بھی کھانے پینے کی اگر بات ہوئی ہے وہ ایک ہی پلے ہے جس پلے میں جیسے وہ boy comes home اس پلے میں جو کنفلنٹ شروع ہوتا ہے وہ ناشتے کی بیعت سے شروع ہوتا ہے جب وہ مطلب صبح دیر سے اٹھتا ہے تو اپنی نوکرانی سے مطلب وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جی اسے ناشتہ دیا جائے تو وہ کہتی ہے جی ایسا ناممکن ہے چونکہ مجھے جو اس گھر کا آنر ہے اس نے مجھے پرمیشن نہیں دی کہ جو ٹائم پر اٹھے گا اسی کو ناشتہ ملے گا تو جس بیس پر جو ہے نا وہ جگڑا ہوتا ہے اب یہ ہے کہ کھانے پینے کی جو بات اسی میں ہی ہوتی ہے ناشتے کے وقت کس میں چلتی ہیں صبح کے وقت چلتی ہیں تو لہٰذا باقی جو تین پلے دوسرے ہیں ان میں کسی میں بھی کھانے پینے کی بات نہیں ہوئی تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو کھانے پینے کی بات ہے وہ صرف اور صرف بوائے کمز ہوم میں ہیں اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بوائے کمز ہوم سے ریفرنس مطلب ستینڈر لیا گیا ہے اب آپ نے اس کو کس طرح سے ریفرنس اس کے اپنانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے ریفرنس ریفرنس کے بعد آپ نے لکھنا ہے دیز لائنز ہے بین ٹیکن فرام دا ون ایکٹ پلے یہ تو کوئی بھی پلے آئے گا اس میں آپ نے لکھنا ہے ان لائنوں کو ون ایکٹ پلے سے لیا گیا ہے اب جو بھی پلے ہوگا جیسے یہ آگیا بوائے کمز ہوم تو آپ نے یہاں پر نام دینا ہے اس پلے کا بوائے کمز ہوم جب آپ نے یہ لکھ لیا پھر ریٹن بائے اے اے ملن یہ آپ کا ریفرنس کمپلیٹ ہو گیا اب فرض کیا اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کہنا جب یہ آپ نے مکمل کہا لیا ریفرنس آگے آپ نے ایکسپلینیشن ویڈ کنٹیکس کیا لکھنا ہے ایکسپلینیشن ویڈ کنٹیکس کنٹیکس کے ساتھ وہ ظاہر آپ نے جب یہ لکھنا ہے تو نیچے جو ہمارا پلیٹ چلا ہوا ہے کہانی وہ پوری کہانی پھر آج ایڈی جو اس میں پلیٹ میں لکھوئے وہ آپ نے لکھ دینی ہے اس طرح آپ کا یہ کوئیشن جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا ایزی لی اب دیکھیں یہ تو تھا اس لائن کے حالے سے اب اگر جیسے کہ اس میں ایک اور چلندر چلا ہوا پلیٹ میں یہ ہے اس کی ورڈنگ آئیل ٹیل یو ویٹ آئی ڈیڈ ڈو سوزن آئیل ٹیل یو ویٹ آئی ڈیڈ ڈو سوزن اب اس میں دیکھیں اس میں دیکھیں سوزن جو نام آیا ہے اگر آپ ہمارا جو پلیٹ ہے سموک سکرین اس پلیٹ کو اگر آپ نے پڑھا ہو اردو میں تو اس پلیٹ میں تین مین کریکٹر ہیں وہ لوسی ہے سوزن ہے اور پرم روز ہے تینوں میں تینوں کا ذکر ہے اس میں تینوں مین کریکٹر ہیں اس پلیٹ کے سموک سکرین دھوئے کے بادل تو جب آپ نے پلیٹ پڑھا ہوگا تو آپ دیکھیں یہاں پر سوزن کا نام چلا ہے تو اب آپ کے ذہن میں فوراں یہ بات آئے گی کہ یہ نام تو اس میں چل رہا ہے سموک سکرین میں تو اس کا مطلب یہ جو لائنے ہیں وہ کس سے لی گئی ہیں پلیٹ سموک سکرین سے اب آپ کے پاس چل رہی ہے یہ سموک سکرین اب آپ کو یہ کلیر ہو گیا اب آپ نے اس کو بھی کیسے کرنا ہے اس کو بھی کیسے کرنا ہے کہ یہ لائن ہاں بھی ڈیکن فرام ایکٹ پلی سیم ہو گیا اس کے بعد جس طرح وہ تھا اب یہ جو ہے سموک سکرین سے ہے تو آپ نے لکھ دینا ہے کومہ انوٹیڈ ور میں سموک سکرین ریٹن بائے سارا کچھ وہی ہے آپ نے اس کے جو رائٹر کا نام جو ہے وہ چیئے کرنا ہے بس اب اس کا ہیرارڈ برگ ہاؤس یہ آپ نے اس کا نام لکھ دینا ہے تو یہ آپ کا ریفرنس کمپلیٹ ہو گیا تو اسی طرح ہی ایکپرینیشن بیڈ کنٹیکس لکھ کر آپ نے جو پوری کہانی ہے ہمارے جو پلی میں دی گئی ہے اس میں ہر وہ چیز جو سینٹر آئیڈیا کو شو کرتی ہے وہ ڈال دی گئی ہے تو وہ آپ کا جو ہے نا پلی اس طرح کمپلیٹ ہو گیا تو اس طرح آپ کا ریفرنس کنٹیکس دو پلی کے آپ کے کمپلیٹ ہو رہے ہیں ہم آپ کو جو پاس پیپر ہیں تین چار پاس پیپر جو ہیں وہ اور کروائیں گے پھر دیکھیں اس میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایزیلی آپ نشانی کو کلیر کریں گے پیپر جب سامنے ہوگا ہم بتائیں گے ہم نے پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ جو ہمارے پلی ہیں جو بھی ریفرنس ٹو کنٹیکس آئے گا سٹینجے کی جو کنفیون ہوگی وہ جس نے ہمارے پلی کو پڑا ہوگا وہ پلی سے ہی چیز وہ سپورٹ کرے گی سٹوڈنٹ کو اور وہ ججمنٹ کر لے گا کہ یہ جو لائنیں ہیں یہ کس پلی سے لیں گئی ہیں جس طرح کہ اب بھی آپ نے دیکھا دوزار اکیس کا پیپر کھول لیں تو یہ چیزیں جو ہمارا اگر آپ نے پلی پڑا ہوئے ہیں تو آپ ایزی لی ججمنٹ کر گئے اگر کر گئے تو میں نے یہ کہا تھا کہ چار پلی سب سے پہلے آپ نہیں یاد کرنے ہیں چار پلی آپ کو کہاں کہاں سپورٹ کریں گے دیکھیں دو جو آگئے آپ کے ریفرنس ٹو کنٹیکس میں تیسرا پلی کہاں سپورٹ کرے گا آپ کو تیسرا پلی آپ کا جو سیکنڈ کوئیچنہ سٹوری کا اس میں دو سٹوری جائیں گی اور ایک پلی ہوگا ٹھیک ہو گیا تو پہلی پانچ جو میں نے گیس میں دیئے ہیں سٹوری اس میں سے کر لیں انشاءاللہ ایک آ جائے گی ایک آپ کا پلی آ گیا تو مطلب کیا ہوا کہ تین پلی کرنے سے آپ کے دو کوئیسن اٹیپٹ ہو رہے ہیں چالیس نمبر کے کوئیسن چالیس نمبر کوئیسن ایزی لی اپٹین آپ مطلب اٹیپٹ کر رہے ہیں اس کے بعد کیسے آگے بڑھیں گے آپ پھر میں آپ کو جب اس کا پوائنٹ کا ریفرنس جو ہے اس کی بھی ٹیکنینگ بتاؤں گا تاکہ پہلے پیشن میں اگر آپ دو پلی کے سنجے کرنا چاہتے ہیں دو کر لیں نہیں تو پوائنٹ کی جب پہچان ہو جائے گی تو اس میں بھی اگر آپ دو کرنا چاہتے ہیں دو پوائنٹ کر لیں ایک پلی کر لیں ٹھیک ہو گیا تو اس طرح اس کے بعد میں جو ہے اگلا جو پوائنٹ کا پوائنٹ کا پوائنٹ ہوتا ہے اس میں تین پوائنٹ کے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ بھی سمریز ہوتی ہے وہ میں نیکس لیکس میں بتاؤں گا کہ وہ اٹیم کیسے کرنا ہے ہمارا جو آنسر ریفرنس تو کنڈیکس میں اسی میں وہ آنسر چلا ہوا ہے تو وہ پھر میں آپ کو نیکس اسی طرح جس طرح جس طرح میں نے اس کو سمجھا ہے وہ بھی سمجھاؤں گا اور میں خاص طور پر کوشی یہی کروں گا کہ سٹوری کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا میٹر آپ کو بنا کے دے دوں کہ کوئی بھی سٹوری کنفیرن والی ہو وہ میٹر آپ کو فیوٹی پرسن سپورٹ دے رہا اور اس کے بعد پوائنٹ میں بھی میں ایسی وائڈنگ دے لوں گا کہ کوئی بھی پوائنٹ آئے گی کچھ لینے ایسی ہوں گی جو اگر آپ لکھ لیں گے تو آپ اپنے پاس سے کلیر کہا سکتے ہیں مگر ایک بات زیر میں رکھیں جو پوائنٹ ہیں ہمارے جو نوٹس میں ہیں ان میں میں نے سب پوائنٹ میں ترجمہ دیا با حضور میں آپ کام از کام ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے ضرور اگر آپ کے ذہن میں ترجمہ ہوگا تو پھر جو چیزیں میں لائنیں دوں گا اس کے بعد پھر ترجمہ آپ کے ذہن میں اگر دو چار لائنیں اپنے پاس سے لکھنی ہوں گی تو پھر وہ آپ کا پوائنٹ کا کوئیسٹن ایسیلی اٹیمٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو فیل نہیں ہونے دیں گے آپ نے ہمارے لئے آپ کے پیسے بچانے ہیں ہم نے کہا کہ یونیورسٹی کوئی معافی نہیں دے رہی وہ کہتی ہے لوٹو اپنا جتنا بھی کورڈ کا نقصان ہوا ہے وہ سوڈنٹ سے پورا کرنا ہے تو ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے ہم نے انہیں ڈگری بھی لے کے دے رہی ہیں اور ساتھ ان کے پیسے بھی بچانے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ ہمارے ساتھ پیپر کے انڈ تک لنک میں رہنا ہے اور ہمارے جو اب جو لیکچر شروع ہوئے ہیں یہ بڑا قیمتی لیکچر ہیں میں اپنے نیکس لیکچر میں آپ کو سنٹینس بنانا بھی سکھا دوں گا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ایک ٹینسز کے لیکچر میں میں نے اردو میں سارے ٹینس کروا دیئے ہیں ایکٹیوائی پیسے واج کروا دیئے ہیں اب فکرہ کیسے بانتا ہے وہ میں ان کو سنٹینسنگ میکنگ کے حالے سے بھی آپ کو بچاروں کا فارمولے تو پھر آپ ٹینس کیلئے رہ جائیں گے تو پھر جو ہمارے نورٹس میں اردو دی ہوئی ہے آپ صورتی سی امت کر لیں گے تو چھوٹوٹے فکرے جو ہے نا وہ بناگر آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں اردو تو اردو ہر حال میں آپ نے ذہن میں رکھ لیا ہے ہم نے جو بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں جب ٹیسٹ لیتے ہیں تو بہت بری طرح نگام ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ان کے پاس جو نورٹس ہوتے ہیں اس میں اردو نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی انہیں ٹوٹلی رٹا لگایا ہوتا ہے اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ جو لائن ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا وہ کہتا ہے یہ تو ہم نے کیا یعنی ہم نے جو رٹا لگایا ہوتا ہے تو پھر جب پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو مشٹیک ہوئی ہیں اس لیے ہوئی ہے آپ کو تو پتہ نہیں ہے ٹو کہاں لگانا ہے ان کہاں لگانا ہے کس ورپ میں ورپ کی سیکنڈ فارم آئے گی کس جب فرس فارم آئے گی کس جب پر ورپ کے ساتھ ایس کے اضاف ہوگا یا نہیں ہوگا کونسا فکر ایکٹیویس ہے کونسا پیسے بجا ان کو تو پتہ نہیں ہے اس لیے بچے جو پہ جا رہے ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں اگر سوڑی سی بچوں تو میں سیلف رائٹنگ دی جائے تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی بچہ پھیر ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ آپ ہمارے بچے ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم نے آپ کو یونیورسی کے ٹوکے سے بچانا ہے